ویلکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں کہ آپ کے جو FSE کے بیولوجی کا پیکٹیکل ہے اس کا سلیبس کیا ہوگا اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا وہ کیسے 30 مارکس کا پیکٹیکل آپ سے اگزائمنیشن میں پوچھا جائے گا اور کیسے آپ اس میں جو ہے وہ 30 بائی 30 مارکس اپٹین کر سکتے ہیں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی اگزائمنیشن کے تیاری تو کرتے ہیں لیکن پیکٹیکل کیسے آئے گا اس کی انہیں بالکل بھی خبر نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو میں نے اس لیے پر بنایا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل میں دے سکوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو پہلا کوسٹین آپ کو پریکٹیکل میں ملے گا وہ ہوگا identify and label the given diagram جو پہلا کوسٹین ہوگا وہ 3 مارکس کا ہوگا اس میں آپ کو ایک diagram دے دی جائے گی پہلے تو آپ نے اس کو identify کرنا ہوگا اور پھر اس کو label کرنا ہوگا دیکھیں in this question a diagram will be given to you you have to identify and label the diagram given to you by examiner اس میں کیا ہوتا ہے کہ slide preparation کے 1.5 مارکس ہوتے ہیں ایک آپ کو diagram دے دی جاتی ہے آپ نے اس کو پہلے تو اس کو لکھنا ہے کہ وہ diagram ہے کس چیز کی پہلے تو identify کرنا ہے مارکر سے heading دینی ہے وہ جو بھی identify آپ کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو label بھی کرنا ہے اس کے کم سے کم 4 parts کو آپ نے label کرنا ہے اور اس کی identification کے 0.5 مارکس ہیں اور labeling کا اس کا 1 مارک ہے اور باقی یہ slide preparation یہ آپ سے نہیں کروائی جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی high level کا کام ہے آپ نے صرف اس کو identify اور label کرنا ہوگا اور آپ اس کے 3 مارکس ملیں گے اس کا جو slabis ہے وہ buckle cavity of rock ہے epithelial cells of rock ہے hind limb, fore limb, nose stock یا other body parts of rock یہ آپ کے شروع کے pages میں دیاوائے اس کو آپ نے اچھے سے prepare کر لینا ہے کیونکہ 3 مارکس question practical میں آپ کو اس سے related پوچھا جائے گا next question جو آپ سے آئے گا practical میں وہ ہوگا technical description of flower اب اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ practical میں کس قسم کے questions پوچھے جائیں گے اس لئے وہ practical کے paper pattern کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے آپ کے جو 11th class میں biology کی families دیوی ہیں 9th chapter میں I think so 11th class biology 9 chapter میں families دیوی ہیں plant کی so اس میں جتنی بہت total 5 families ہیں اس میں کوئی سے چار characters آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کے practical کے exam میں وہ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو وہ آپ جو اس کو revise کریں کیونکہ وہ آپ سے practical میں پوچھے جائیں گی اس میں اسے leaf پوچھا جائے سکتا ہے clora clora پوچھے جائے سکتا ہے flower یا calyx ganesium enforcers کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور وہ 5 families ہیں ان کو کریں آپ سے چار پوچھے جائیں گی ایک کا one کا one marks ہوگا اور آپ کو اسے اپنی answer sheet پر لکھنا ہوگا اب تیسر question جو ہے وہ ہے study of skeleton of frog frog کا skeleton آپ کی جو ہے وہ 11th یا 12 کی textbook میں تو نہیں دیا گیا لیکن یہ آپ کی practical کی copy میں دیا وہ ہوگا یہ تقریبا 13 اس کے skeleton کے parts ہوں گے کوئی ایک part آپ کو دے دیا جائے گا پہلے تو آپ کو اس کو identify کرنا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے اس کا hind limb ہے اس کا four limb ہے اس کی buckle cavity ہے اس کا pectoral girdle ہے اس کی کیا چیز ہے وہ اس identification کے آپ کو one mark ملیں گے اور پھر آپ کو اس کو label کرنا ہوگا totally label کہ وہ اس کے مطلب different parts کیا ہیں اس کو total جب آپ label کر لیں گے اس کے three marks ہیں اور total اس کے four marks ہیں آپ کی practical copy میں complete skeleton اس کا دیا وہا ہے پہلے تو آپ نے اس کی pencil سے یہ بات آپ نے عدد نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے pen کا استعمال نہیں کرنا اس کی pencil سے neat and clean diagram بنانی ہے اور اوپر marker سے جو ہے وہ اس کا label دینا ہے کہ آپ کیا ہے وہ hind limb ہے four limb اس کو marker سے heading دینا ہے اس کے بعد pencil سے diagram بنانی ہے اور pen سے اسے label کرنا ہے اس بات کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے وہاں پہ question number four جو ہوگا practical سے related وہ ہوگا identification of specimen آپ کو a, b, c, d, four specimen دے دی جائیں گے آپ کی practical کی examination center میں اور آپ سے وہ پوچھے گا کہ a کیا ہے b کیا ہے اور c کیا ہے اب بہت سے بچے انہیں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ a کیا ہے b کیا ہے یا c کیا ہے یا d کیا ہے لیکن وہ اس کی نیچے اس کی characteristics دیا پھر وہ reason نہیں لکھ پاتے کہ اسے کیوں آپ بتائیں کہ یہ ایسا آپ کو کیوں identify کیا ہے یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے reason بھی اس کے نیچے دینی ہے پہلے تو اس کو marker سے heading دینی ہے a, b جو بھی وہ آپ کو لگے کہ وہ کیا چیز ہے اور پھر اس کے نیچے reason بھی لکھنی ہے کہ آپ نے اس وجہ سے اس کو identify کیا ہے let's suppose کہ اگر آپ سے وہ کوئی apparatus دے دیتا ہے تو آپ نے apparatus کا پہلے نام لکھنا اور پھر اس کو reason دینی ہے کہ اس کی یہ characteristic تھی جس کی وجہ سے میں نے پہچانا ہے کہ وہ یہ چیز تھی یہ total 4 چیز ہوں گی 1 کا 1 mark دیا جائے گا آپ کو اور یہ سب کو وہ ایک ہی جیسی دی جائیں گی اور یہ کوئی laboratory کا کوئی apparatus ہو سکتا ہے یا کوئی kingdom phylum ہو سکتا ہے یا کسی بھی animal کی آپ کو diagram دی جا سکتی ہے جیسے کہ for example آپ کو کسی animal کی diagram دے دے گا اور آپ سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے تو آپ نے فورنس کو identify کرنا اس animal کا سب سے اوپر marker سے نام لکھنا ہے اور پھر نیچے ایک reason یا characteristics اس کی heading دینی ہے اور پھر pen سے لکھنا ہے کہ آپ نے اسے کیسے پہچانا ہے یا اس کی کوئی characteristics لکھ دینی ہے اس طرح آپ کے four marks یہاں سے complete ہو جائیں گے اس کے بعد جو question number five یا next question آپ کے practicals میں آتا ہے وہ ہوتا ہے experiment یا procedure کا جس میں آپ کو وہ تین experiment یا procedure آپ کی question paper میں دے دیتا ہے ابھی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اپنے attention نہیں لینی آگے میں آپ کو sample papers اور model paper بھی دکھاؤں گا کیسے آپ کو exam میں دیے جائے گا آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی ویڈیو کے end تک آپ کو complete سمجھ آجائے گی اگر ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آرہی چیز کی تو question number five experiment and procedure کا یہ 10 marks کا سب سے بڑا question لیکن procedure آپ کے 3 marks آپ جب ہی ملیں جب آپ procedure صحیح سے لکھیں گے آپ کو یاد ہوگا اور observation اور result اس کے 2 marks ہیں اور آپ کو یہ important بات ہے دو short question دی جائیں گے اسی procedure کے نیچے ان دونوں کا اگر answer دیں گے تب ہی two marks وار کی جائیں گے بہت سارے بچے جو کیا کرتے procedure result اور observation یہ تو لکھاتے ہیں لیکن وہ ان دو short questions کو نہیں لکھاتے تو جب تک آپ جس مرضی سفارش کروالیں آپ کو 2 marks نہیں ملیں کبھی بھی نہیں ملیں کیونکہ ان question paper آگے head examiner نے چیک کرنا ہوتا لیکنے آپ two questions کو لازمی attempt کرنا جو آپ procedure کے نیچے دیے جائیں اب دیکھیں یہاں پر پہلا procedure جو ہے وہ dissection سے related ہوگا یہ آنا ہی آنا ہے اس لئے آپ کے course content میں جتنے بھی dissection کے procedures دیے گئے ہیں آپ انہیں ایک مرتبہ ضرور need کر جائے گے کیونکہ ایک procedure content میں demonstration کے procedures دیے ہیں آپ نے ان کو دیکھ جانا ہے اور تیسرا procedure ہوگا apparatus کو set up کرنا ہوگا یاد رہیں ان 3 procedures کے laیوہ جتنے بھی procedures ہیں آپ انتہ دھن نکال سکتے ہیں وہ آپ کے examination میں نہیں آئیں گے یا تو آپ examination میں dissection والے procedure آئیں گے یا آپ examination میں demonstration والے procedure آئیں گے یا پھر apparatus کو set up کرنا ہوگا اس step کے procedure دیکھے جائیں گے اس کے علاوہ cutting setting یہ procedure آپ کے examination میں نہیں آئیں گے اس لئے آپ کو prepare نہیں کرنا ان 3 procedures کو prepare کر لینا اور یہ ہی examination میں آئیں گے اس کے علاوہ question number 6 اور 7 ہوگا practical notebook اور viva کا اب اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ practical notebook لے کے جائیں تو اس کے 2 marks ہوں گے آپ practical notebook well covered ہو اب آپ کو سیمپل پر پر دکھاتا ہوں اب آپ نے تینشن نہیں لینی آپ practical notebook well covered ہو ایک اچھی سے لیبل ڈائیگرام اس کے اوپر لگا دینی تاک ایک اچھا impression جائے impression بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور پھر viva آپ کا تین marks کا ہوگا mostly viva میں اگر کوئی چیز نہیں آرہی تو اپنے examiner سے request کر لینا ہے کہ آپ مجھے اس chapter سے پوچھ لیں مجھے اس chapter یہ اچھا prepare ہے کوئی ایک chapter آپ نے اچھا prepare کر لیں کوئی اچھا examiner پھر اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ آپ اس chapter سے پوچھ لیں گے اور اس طرح آپ نے بلکل بھی argumentative نہیں ہونا examiner کے ساتھ اور کسی قسم روڈ پیپر ہے اس میں پہلا کوسٹن ہے prepare a temporary mount of material provided identify and draw its label diagram ایسا ایک پیپر آپ کو دے سلیبس میں شامل ہے practical copies کا part ہے یہ بھی آپ examiner بتائے گا اور question 5 آپ دیکھ دیکھیں تین قسم کا دے دیا گیا ہے procedures پہلا demonstration پہلا ہے دائس دائس ایکشن کا پھر ہے آپ سیٹ اپ اور پھر پھر دائس ایکشن کا اور اس کے ساتھ پھر آپ کے practical کے copy کے 2 marks ہیں اور وائیوہ کے 3 marks ہیں یہ آپ کے سامنے ایک last year کا question paper display کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھ رہے کہ پہلے ہے frog buccal cavity دیا ہے پہن سے لکھا ہے ورگ بکل cavity کو پھر identify کرنا تھا اور دوسری جو ہے آپ سے سولین پوچھی گئی فلاور گلاب کو کہتے ہیں اس کی چار characters لکھنی تھی اور پھر پیکٹورل girdle پوچھا گیا ہے vertically یہ بھی دیکھنا ہے vertically horizontally دو قسم کے دیئے میں اس کا اپنے خیال رکھنا ہے پھر پھر یہاں پر دیکھیں A B C D پریٹس کو identify کرنا تھا کلاس لکھنی تھی رہے ہوں گی یہ short question آپ نے لازمی attempt کرنے پچھلے سال جہاں وہ بہت سے بچین short question کو چھوڑ کیا گئے تھے اور پھر ہمیں ان کی two marks کٹنے پڑ گئے تھے یہ دو short question define enzyme what is substrate یہ بہت easy short question ہوتے ہیں یہ کوئی بہت ہار type short question آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے ان کا answer آپ نے کسی بھی لکھ لکھ جانے اگر آپ مطلب صحیح نہیں بھی آتا تو آپ نے کوئی لکھنا ہے practical exam آپ detail سے check نہیں کیے جاتے لیکن کوئی نہ کوئی آپ ضرور provide کرنا ہے اپنے examiner کو سو یہ تھا ایک سیمپل پیپر practical کا مجھے امید ہے کہ کافی چیز میں آپ clear ہو گئی ہوں گی اگر ابھی بھی کسی کسم کی information چاہیئے تو نیچے ہمارے facebook page لنک ہم سے contact کر سکتے ہیں اور چینل کو ضرور subscribe کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ان کو بھی ویڈیو کی ضرورت ہوگی so thanks a lot ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں